السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے ایار کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناؤں کیونکہ آپ کے فائنل ٹرم کے ایکزیمز دو آئے ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں پرپیشنسے ریلیٹیڈی آپ کے لئے ویڈیو بناؤں جس طرح کہ میں نے میٹر میں آپ پرپیشنسے ریلیٹیڈیو ویڈیو بنائی تھی آپ کو بہت فائدہ ہوا تھا اس سے لکی ون اگر جس نے ایک دن میں سارے پیپر رکھ دیا تو وہ بھی لکی کہہ سکتے ہیں اگر بہت زیادہ انٹیلیجی انٹر ہو ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر پڑے بلکل ہی بغیر پڑے آپ لوگ پاس ہو جو تو خیر اس میں لک آپ کی چل سکتی ہے چھ میں سے آپ کے تین سبجیکٹ پاس ہو جائیں گے دو ہو جائیں گے وہ بھی مر مر آ کے آخر میں یہ نقصان آپ کو اس کا یہ ہوگا کہ انڈ میں جب آپ کو ڈگری ملے گی نہیں کیونکہ آپ کا ٹو سے کم سی جی پی ہوگا تو یہ بات آپ اپنے زیادہ میں رکھنا جو ایک دن میں سارے پیپر رکھ لیتے ہیں تو پیپریشنس ریلیٹڈ ویڈیو یہ ہے سب سے پہلے بات کرتا ہوں میں امسی کیوز کی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کا سکسٹی مارکس کا ٹوٹل پیپر ہے سکسٹی مارکس میں سے آپ کے تھٹی مارکس کے آپ کے جو ہیں وہ لیک امسی کیوز ہوں گے تو یہ ایک چھوٹا پورشن نہیں ہے لیکن یہ بگ پورشن جو آپ کا امسی کیوز میں جو ہے وہ کور ہو رہے یہ سبجیکٹ وائز ویری کر رہے ہیں کسی کے ہو سکر ٹوٹی ایٹ امسی کیوز ہوں کسی کے ہو سکر ٹھائٹی فائی امسی کیوز ہوں تو خیر جتنے بھی آپ کے امسی کیوز ہوں گے لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کی سبجیکٹیو کی تیاری نہیں ہے تو اگر آپ کی سبجیکٹیو کی تیاری نہیں ہے نا تو it's understood یعنی کہ یہ لازم ہے کہ آپ کی ابجیکٹیو یعنی امسی کیوز کی بھی تیاری نہیں ہے دیکھیں امسی کیوز کی تیاری کس طرح ہوتی ہے جب آپ سبجیکٹیو کی تیاری کرتے ہیں یعنی کہ آپ جب تھیوری پڑھتے ہیں تب آپ کے امسی کیوز کی تیاری ہوتی ہے جب آپ تھیوری نہیں پڑھیں گے تو آپ کہیں کہ میں نے پاسپرپرز کر لیا ہے میری سبجیکٹیو کی ابجیکٹیو کی سوری تیاری ہو گیا ہے تو پھر یہ بات غلط ہے کیونکہ دیکھیں اگر جو آپ نے let's suppose MCQs ready کی ہیں پاس پرپرز میں سے اور تھوڑا سا ورچل انیورسٹی نے اسی MCQs کو گمہ پھرا کے دے دیا ہے answer وہ ہی آتا ہے بنتا ہے اس کا لیکن آپ confuse ہو جائیں گے یار یہ تو MCQs میں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو ultimately آپ کا جو ہے answer wrong لگ جائے گا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ subjective کی تیاری لازمی ہے subjective کی تیاری کریں گے automatically آپ کے MCQs بھی ready ہو جائیں گے آپ کو ضرورت نہیں MCQs سے یاد کرنے کے لئے تو لیکن it doesn't matter کیا آپ past papers پڑھنا ہی بول جائیں لیکن CS کے جو subjects ہیں وہ mostly جو portion ہوتا ہے وہ CS کا objective کی بات کر رہا ہوں MCQs کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کا past papers میں سے repeat ہوتا ہے تو past papers آپ نے لازمی read out کرنے ہیں mostly especially میں ان students کو کہہ رہا ہوں جن کی computer science کی degree ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے IT ہے یا computer science کا کوئی even کے subjective بھی ہے تو آپ نے اس کے past papers پڑھنے ہیں CS101 کا یہ ہے کہ past papers میں سے آ رہا ہے لیکن جو latest والے MCQs ہیں وہ والے past میں سے آ رہے ہیں اب آپ کچھ files ہی ہیں جیسے مواز کی file وقار صدو کی الجونیت کی وہ files ہیں لیکن وہ CS101 کے لئے not valid ہیں کیونکہ اس کا subject course change ہوا تھا تو CS101 تو ایک انتہائی easy subject ہے پتہ نہیں کیوں سب سے زیادہ اسی میں یہ سپلی آتی ہیں hardware software کے لائے اس میں کچھ پتا ہے وہی نہیں ہے بہت easy subject ہے تو اس کا میں suggest آپ کو یہ کروں گا CS101 کا کہ آپ handouts کو read out کریں handouts کو read out کریں concept clear کریں آپ کے automatically MCQs اور subjective بھی اس کے ساتھ تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو لیکن most important thing جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے MCQs ready نہیں ہیں آپ نے MCQs ایک کو سارے attempt کرنے چاہیے 24 والے ہیں یا 24 کے بغیر والے ہیں جب آپ subjective میں آئیں گی for example آپ کوئی بھی subjective کا کوئی بھی question کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس question کو خالی نہیں چھوڑنا اس کا فائدہ کیا ہوگا for example آپ کے پانچ questions ہیں short اور long جو آپ نے attempt کرنے ہیں آپ اگر آپ کو subjective نہیں آتا آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا ہوگا آپ کے وہ نمبر ضائع چلے جائیں گے اگر آپ پانچوں کے پانچوں questions attempt کر لیتے ہیں چاہے غلط یہ attempt کر لیتے ہیں تو virtual university of Pakistan کا یہ rule ہے کہ وہ ایک نمبر آپ کو لازمی دے گی صرف attempt کرنے پہ چاہے آپ نے غلط لکھا ہو چاہے غلط اتنا بھی نہ ہو نا کہ چاند کا پوچھا جا رہا ہو آپ زمین کا بتا رہے ہوں اتنا بھی irrelevant نہ ہو تھوڑا بڑا relevant ہو جائے غلط لکھیں تھوڑا بڑا relevant ہو جائے ایک نمبر آپ کو virtual university اس کا دے دے گی فائدہ کیا ہوگا آپ کو پانچ نمبر مل جائیں گے پانچ questions آپ نے attempt کیے تو پانچ نمبر آپ کو مل گئے تو آپ نے choice بھی attempt کرنے اس کا یہ ہوگا کہ کسی question میں اگر ہو سکتا ہے choice والا question جو آپ نے attempt کیا اس میں دو نمبر آگئے ہیں تو virtual university ایک نمبر والے question کو چھوڑ کے دو نمبر جس پہ آپ کیا ہیں اس کو consider کرے گی تو subjective کو میں ہمیشہ ہر student کو یہ کہتا ہوں آپ کو نہ بھی آتا ہو گانا لکھے آجیں کچھ بھی لکھے آجیں لیکن subjective کو کسی حال حالی نہ چھوڑیں یہ آپ کے لئے بونس مارکس ہوتے ہیں اگر آپ کو subjective نہیں آتا اگر آپ کو آتا ہے پھر تو آپ بہت اچھے آپ کے مارکس آ سکتے ہیں اگر آپ کو objective like mcqs کی تیاری نہیں ہے تو اگر آپ کی subjective کی تیاری ہے تو آپ اچھے نمبر لے کے پاس ہو سکتے ہیں ہاں اگر آپ کی subjective کی تیاری نہیں ہے تو آپ mcqs کر کے اور subjective کو بھی ساتھ کر کے چاہے غلط ہی کر کے آپ پاس ضرور ہو سکتے ہیں تو پاس کتنے نمبر والا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 60 میں سے ایٹ لیسٹ آپ کو پچیس نمبر ضرور لینے ہے پاس ہونے کے لیے اگر آپ کے میٹرم میں بہت ہی میٹرم آپ کا بہت ہی زیادہ اچھا ہوا ہے تو پھر پھر 22 نمبر بھی اگر آپ لے لیں 22 تیس نمبر تو آپ پاس کنسیڈر کر لیا جاؤ گے ٹھیک ہے تو 20 سے اوپر تو آپ نے نمبر لینے ہے چاہے جس کا subjective اچھا ہوا ہے یا گندہ ہوا ہے 20 نمبر 60 میں سے آپ نے لینے ہے پاس ہونے کے لیے اور جس کا subjective بہت بہت ہی گندہ ہوا ہے تو پھر آپ کو اٹ لیسٹ 35 نمبر آپ کو لینے ہے فائنل ٹرم میں پاس ہونے کے لیے صرف 32 35 مارکس لینے آپ کو پاس ہونے کے لیے تو اتنا ایزی نہ سمجھیں اس کو 60% ویٹیج ضرور ہے آپ کا فائنل ٹرم کی اگزیمز کا اوارال لیکن اس کا it doesn't win ڈائٹ کہ آپ تیاری نہ کریں آپ تو important باتیں میں نے آپ اس ویڈیو میں بتائی ہیں time ہوا تو time نکال کے اس ویڈیو کو پورا سننا subjective آپ نے خالی نہیں چھوڑنا کسی صورت یہ میں بار بار کہتا ہوں رمسے کی اس خالی نہیں چھوڑنے اور اگر کوئی subject ایسا ہے جس کے handouts آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے پڑھنا اس کی short lectures youtube پر پڑھے ہوں گے indian channels بہت سارے ہیں انٹین youtube وہاں سے سن لیں آپ نے end days ہے نا اب آپ کو صرف concept clear کرنے کی ضرورت ہے آپ کو زیادہ theoretical یا زیادہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف concept clear کریں پیپر ہے تو آپ خود لکھیں باقی past papers آپ ہر subject کے read out کریں کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ورشتر university of پاکستان کس قسم کے mcq ڈیتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے subject میں آخری glossary points یا feedback points یا summary points ہر subject کے end میں یہ glossary points یا summary points یہ آپ کے دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان summary points میں سے آپ کے short یا long question بن بان کے آجاتا ہے یا mcq بان کے آتے ہیں تو most lily ایسا ہوتا ہے آپ نے پتہ کیسے پڑھنا ہے subject آپ نے lecture اٹھایا اور اس کا لسن کا نام تھا introduction to computing اور جو definitions ہیں ان کو read out کر لیں آپ concept automatically clear ہو جائے گا تو باقی جو theoretical subjects ہیں وہ آپ تین چار مرتبہ ایک ہی دفعہ read out کر لیں آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی mcq اگر آئے گا ان میں سے آپ کو 30 40 70 پرسنٹ آپ شور ہوں گے کہ یہ پڑھا تھا ای مائنڈ آپ ریلیکس رہے گا یہ بہلا ٹھیک ہے تو کچھ بہتر ہوتا تو اس کی probability زیادہ بن جاتی ہے chance زیادہ بڑھ جاتا ہے mcqs کے ٹھیک ہونے کا باقی آپ کے mcqs ہیں like daily جو کیوز ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ youtube پہ جائیں spring 24 کے جتنے ہیں جو بھی ہیں وہ بہت سارے youtube نے ویڈیو بنا کے رکھی ہوتی ہیں جو لیٹس آپ کے quizzes ہوتے ہیں نا ہر سبجیک کے دو تین چار آئی بھی ہوں گے وہ آپ سے مcqs آپ کے فائنل کے بن کے آتے ہیں پری اسس منٹ پوس اسس منٹ قوز وہاں سے آپ سپرنگ 2024 کے مcq سرچ کر ان کو ready کریں وہاں پہ مcq کے انصر کچھ غلط بھی لگے ہوتے ہیں اپنے ویریفائی کرنے خاص کا youtube والے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپرنگ 2024 کے quizzes آپ دیکھیں جو youtube پر اپلوڈ کیے ہیں آپ لکھیں گے سپرنگ 2024 کے سپرنگ 2023 کے فائنل ٹرم کے اٹھانے یہ ساتھ لازمی لکھنا یہ نوع کہ میٹ ٹرم کے ریڈی کرتے رہے ہیں فائنل ٹرم کے mcq سی اس ون سپرنگ 2023 پھر فال 2022 پھر 2021 اس طرح مطلب کہ ہر ہر year کے ہر فائنل ٹرم کے جتنے بھی لازمی ریپیٹ ہو گیا چاہے وہ theoretical سبجیکٹ ہے یا چاہے کوئی بھی ہے تو باقی اور بھی کوئی ٹپس اگر میری ذہن میں آتی تھی تو میں وقت اپنی چینل پر اپلوڈ کرتا روں گا لیکن چینل کو سبسکرائب کر لو آپ کو اس چینل پر پر بہت ساری ویڈیوز پروائیڈ کی جاتی باقی مجھے ضرور تقیئے کہ ویڈیو کو کسی لگی اگر چی لگی تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تینکی والحافظ ہم نے بہت خیال رکھے گا